یہ جائداد گورنمنٹ کی نہیں ہے ہمارے پرکھوں کی ہے بعض ایسے رنگ برنگی کپڑے پہن کر موڈی کے پیر چھونے والوں تمہارے باپ دادا کی خبروں کو جب چھین گیا جائے گا تم کو اندازہ ہوگا نرندر موڈی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور سالم ہے السلام علیکم دوستو اسرودین اویسی صاحب کے دل میں جو امت کے لیے دردو ہے وہ اکثر کر اپنی تقریروں میں بیان کرتے رہتے ہیں لیکن آج جو بیان اسرودین اویسی صاحب نے دیا ہے یقیناً آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ کس جذباتی کس انداز میں امت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہیں اور آپ اویسی صاحب کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ بعض مرتبہ ان کی آنکھیں بھی اشگبار ہو گئی ہیں مسلمانوں کی مظلومیت پر بیان کرتے ہوئے تو اسرودین اویسی صاحب نے کیا کہا اور کیا بیان دیا وہ ویڈیو ہم دیکھیں گے مگر اس سے پہلے یہ جاننی جئے گزشتہ روز جیپور میں وقف و ترمیمی قانون کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے پورے راجستان سے عموماً خصوصاً شہر جیپور کے علماء ائمہ مساجد ملی و سماجی تنظیموں کے ذمہ داران کی ایک مشاورتی نشست رکھی گئی تھی جس میں یہ تے پایا تھا کہ شہر جیپور ہی کے نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر ہر مسلمان کے موبائل فون سے حکومت کو بارہ ستمبر تک ایمیل کے ذریعے میسیج پہنچ جائے اور اس کی محنت الحمدللہ کافی زور و شور سے چل رہی ہے مگر افسوس کل تک مسلم پرسنلا بورڈ کے ذریعے جو ہمیں ڈاٹا دکھایا گیا اس میں دس پرسنٹ لوگوں نے بھی ابھی تک کوئی ایمیل نہیں بھیجا لہٰذا آپ حضرات سے معدبانہ درخواست ہے کہ ابھی جمرات تک کا وقت ہے اپنے گھروں میں ہر فرد کے موبائل سے وقف ترمیمی قانون کے خلاف آواز بلند کرے اور جن احباب کے پاس دو یا تین ایمیل ہے وہ اپنے تمام ایمیل سے وقف قانون کے خلاف آواز بلند کرے تاکہ حکومت تک زیادہ سے زیادہ درخواست پہنچ جائے تو ناظرین آئیے سنتے ہیں اسردین اویسی صاحب کا یہ بیان کلیکٹر کو جا کر کوئی بول دے گا کہ صاحب یہ امتیاز جلیل کا گھر جو ہے نا وہ وفق یا پھر کوئی اسی کا مجد بولے گا وفق بول نہیں ہے تو کلیکٹر صاحب کیا کریں گے ٹھیک ہے میں انکواری آرڈر کرتا ہوں اچھا اس میں لفت کے استعمال ہوا خانون میں کہ کلیکٹر جس طرح چاہے اس کا انکواری کا طریقہ کار اپنائیں گے باب کی جاگیر ہے کلیکٹر کی کہ جو چاہے طریقہ کار اپنائیں گے اور پھر دوسرا اس میں سنیے دوسرا اس میں بولتے کہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں کلیکٹر صاحب جب دل میں آیا انکواری کریں گے جب دل میں آیا نہیں کریں گے اور طرف تماشا یہ کہ جب تک کلیکٹر کی انکواری مکمل نہیں ہوتی اور جائداد وفقی نہیں رہیں گی یعنی میری مسجد ہے اور مسجد کو کلیکٹر بولے گا میں انکواری کر رہا ہوں تمہاری درگاہ ہے تم فاجہ نہیں کرنا تمہارا مدرسہ ہے تم نہیں تعلیم دلانا ما انکواری کرو اب انکواری صبح خیامت تک چلے گی آپ تو محروم ہو گئے یہ قانون میں لکھا گیا ہے یاد رکھئے سیکشن تری سی آپ کو کہہ رہا ہوں اب یہ سیکشن تری کا مطلب کیا ہے کہ دلی میں تین سو سولہ جائدادوں پر گورنمنٹ کا خفزہ رازستان میں ساٹھ کرناٹکہ میں چالیس مدیہ پردیش میں پچاس یوپی میں ساٹھ اڑیسا میں پچ من اور سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ دلی کے جو ایک سو تیویز جائدادیں جو حکومت نہیں دی مسلمانوں کو دو ہزار سات میں سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ اس کی خیمت سات ہزار کور تھی سات ہزار کور خیمت تھی اس کی آجم دو ہزار چوبیس میں آگئے کون وف کو چھین رہا ہے نرندر موڈی دنیا کا سب سے بہت جھوٹا ہے اور ظالم ہے آپ خفزہ کر کے بیٹھیں اور مجھے آخر میں سے بیتنا کہنا ہے کہ مجھے مولانا خالص ہے پلہ رحمانی صاحب دامن برکاتوں کے الفاظ یاد آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وف کی جائداد ایک عبادت ہے ایک عبادت ہے وہ ہم کو ہماری عبادت سے محروم کر دے رہے ہیں درگہ سلیم چشتی ہے بعض ایسے رنگ برنگی کپڑے پہن کر موڈی کے پیل چھونے والوں تمہارے باپ دادا کی خبروں کو نپ چھین لیا جاگا تم کو اندازہ ہوگا تم جب چمچا گری کر رہے ہیں انہوں نے اندر موڈی کی جا کر بڑے بڑے آستانوں کہ تم وابستہ ہو یاد رکھو بڑے بڑے آستانوں سے وابستہ انہیں کی بنیاد پر تم بڑے نہیں ہوتے اللہ کا خوف اور اس کی حبیب سواہت تم کا بنا بناتی وہاں جا کر وہاں رہے ہیں ایسا نہیں ہے ارے تمہارے باپ کا ہے یہ باپ کا وقت ہے یہ یہ اللہ کے نام پر کیا گیا اس کا مالک اللہ ہے صبح خیامت تک اس کا مالک اللہ رہے گا مگر یہ لوگ جا کر چابلوسی کر رہے ہیں اور عجید پاہر کا میں نے ایک انٹرویو پڑا اخبار میں انہیں کہا کہ ہم ماراسترہ کے دکاز کے لیے موڈی کا ساتھ دے رہے ہیں سکل عظم پر ہم کامپرمائز نہیں کرے تو عجید پاہر اگر سکل عظم تم میں زندہ آئے تو تم کھل کر اس کی مخالفت کرو بولا تم جا کر موڈی کو یہ خانون غلط ہے جو چطرپتی شیوہ جی کو ماننے والے ہیں کہ تم بھول گئے کہ چطرپتی شیوہ جی نے رتنا گری میں اس درگاہ کو 652 اکر زمین دی تھی یہ کمشی تمہاری محبت ہے یہ ہماری زمین ہے ہماری جہداد ہے اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو تمہارا دل نہیں بھرا چیڑی سمر سے تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سرکوں پر ہمارے خون کی آلی کرنے سے تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے تمہارا دل نہیں بھرا بلدروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے جاپ کھیتنے سے تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس مل کی شہیت ختم کردے کا قانون بنایا اب تم ہم کو ہمارے حجود کو مٹانا چاہتے ہو خدا کی قسم اپنے حجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہوتا اور ناظرین یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے یہ ایک مہم چل رہی ہے اس وقت پرانی دلی کے شہگنج علاقے میں جہاں بڑے بزرگو چھوٹے بڑے نوجوان سبھی کھڑے ہیں رات بارہ بجے کا وقت ہے صبح کے گیارہ بجے سے رات بارہ بجے تک اسی طرح لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں اور تمام لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں گلی گلی جاتے ہیں اور جا کر لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے کیونکہ بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور موبائل ہونے کی وجہ سے سب کی ایمیل وغیرہ بنی ہوئی ہے لہٰذا اگر آپ کے گھر پر بھی فون ہے اور آپ کی ایمیل بنی ہوئی ہے تو جے سی پی کو ایمیل بھیج کر اپنی تشویز ظاہر کرنا ایک موثر طریقہ ہے تاکہ وہ اس بل کے خطرات سے آگا ہو سکے یہ نہ صرف ہمارا حق ہے بلکہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس بل کے خلاف ہر ممکن کوشش کریں جے پی سی نے رائے مانگے ہیں اور مسلم پرسل لابوٹ نے کیو آر کورڈ جاری کیا ہے گھر گھر کے اندر فون موجود ہیں بچے بچے کے پاس فون موجود ہیں فون کے ذریعے سے کیو آر کورڈ کو اسکین کریں اور جے پی سی کو اپنی رائے پھیلتے ہیں اس کی مخالفت کریں اس کی سنگیری کو سمجھیں لہذا جہاں جہاں تک بھی ہماری آواز جاری ہیں وہ اپنے فون کے ذریعے سے جے پی سی کو اپنی رائے پھیلتے ہیں